پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاچٌ وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخْم وَحِجْرًا مَحْجُورًا یہ سورة الفرقان ہی کی آیت ہے جس کی تلاوت ہم لوگ بترتیب کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہی ہے جس نے سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں یہ ہے میٹھا اور مزیدار اور یہ ہے کڑوا اور کھارا پانی ان دونوں کے درمیان میں ایک حجاب ہے اور مضبوط آڑ کر دی ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پانی بنائے ہیں ایک میٹھا اور ایک کھارا پانی جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دیتا حجر محجورہ کا بعض اہل علم نے معنی کیا ہے حرام محرامہ یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے پر حرام کر دیا ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی سے مل جائے اور کھارا پانی کھارا پانی کھارا پانی سے مل جائے اس کو اللہ رب العالمین نے مناک کر دیا ہے اور بعض مفسرین نے مرج البحرین کا ترجمہ کیا ہے خلق المعین کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے پانی پیدا کیے ایک میٹھا پانی اور ایک دوسرا کھارا پانی میٹھا پانی وہ ہے جو نہروں چشموں اور کونوں کی شکل میں آبادیوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے جس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جس سے اپنی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں یہ نہروں کا کونوں کا اور چشموں کا پانی جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے اور دوسرا کھارا پانی وہ ہے جو مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے سمندروں میں ہیں کہتے ہیں نا کہ زمین کا ایک تہائی یعنی تین حصے زمین پانی ہیں اور ایک حصہ خشکی ہے چوتہ حصہ جو اس کا خشکی کا ہے تو یہ جو تین حصے پانی ہے نا اس کو اللہ رب العالمین نے خارا رکھا ہے سمندر کا پانی رکا ہوا ہوتا ہے لیکن اس میں مدو جذر اسی طرح سے موجو کا تلاتم جاری رہتا ہے سمندری پانی کے خارا رکھنے میں بھی اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑی حکمت ہے کیونکہ آپ دیکھیں میٹھا پانی جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتا یعنی زیادہ دن تک وہ نہیں رہتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے میٹھا پانی اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اس میں اس کا رنگ زائقہ مزہ بدل جاتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اور خارا پانی کبھی خراب نہیں ہوتا اور اس کی بدبو بھی اس میں نہیں آتی اس کی بو بھی نہیں بدلتی اس کا رنگ بھی نہیں بدلتا یہ اللہ رب العالمین کی ایک قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا رکھا ہے اگر میٹھا پانی ہوتا وہ پانی خراب ہو جاتا اس میں کیڑے ہو جاتے تو سوچئے انسانوں کا زمین پر رہنا کتنا مشکل ہو جاتا اور آپ یہ بھی تو سوچیں نا کہ سمندر میں کتنے ہی جانور مرتے ہیں ہاں ہر روز کئی ہزار جانور اس میں مرتے ہیں لیکن وہ اسی پانی میں رہ کر کے سڑگل کے ختم ہو جاتے ہیں اس کی بدبو نہیں پھیلتی یعنی انسان کے لئے سوچئے کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو کھارا بنایا ہے اور اس میں اتنی مغدار میں کھارا پن رکھا ہے کہ جو اس بدبو کو اس گندگی کو زائل کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور اس سے اٹھنے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ بھی صاف ستری ہوائیں ہوتی ہیں ان کا پانی بھی پاک ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کا مردار بھی انسان کے لئے حلال ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی رحمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے اور کس حکمت کے تحت اللہ رب العالمین نے جو ہے سمندر کا پانی کھارا رکھا ہے تو عزیز بھائیوں اللہ رب العالمین اس آیت میں اپنی ایک نعمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میٹھا پانی اور کھارا پانی بنایا ہے اور جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے اور سوچئے سمندر کا پانی جو کھارا ہے اس میں کتنی بڑی حکمت ہے اللہ رب العالمین کی کھارا رکھنے کی کہ میرے اور آپ کے لئے اس میں کتنے فائدے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم آج بات کریں گے کہ بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت انسان جو بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کی کیا فضیلت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین جنوں کی آنکھوں اور اولاد آدم کے سطروں کے درمیان میں پردہ حائل کر دیتا ہے یعنی جنوں کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے آپ بیت الخلا میں جا رہے ہیں آپ نے بسم اللہ پڑھا تو اللہ رب العالمین جنوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا جنوں کی آنکھوں سے آپ کو محفوظ رکھے گا آپ کی شرمگاہ کو اس سے چھپائے رکھے گا اللہ رب العالمین یعنی اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا احتمام کریں عام طور پر بھول جاتے ہیں لوگ نہیں بھولی آپ آپ عادت بنائیے جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے نا اور ہمیشہ آپ اگر پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر اس کو بھولیں گے نا تو ناظرین یہ بہت اہم ہے کہ میں اور آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور ان باتوں پر عمل بھی کریں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں